بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی تو بیورز آج کچھ تذکرہ بھنڈی توری کا کر لیتے ہیں بھنڈی توری ایک اندہ سبزی ہے حواتین و حضرات جو ٹائٹنگ کرتے ہیں اس کا زیادہ استعمال نہ کریں کیونکہ اس کی خورات میں زیادہ استعمال سے جسم فرباہ ہو جاتا ہے دوسرے تیسرے دن اس سبزی کا استعمال لقصان دے نہیں ہے اس کی کھانے سے کفز دور ہو جاتی ہے انتڑیاں ساف ہو جاتی ہیں میدے کی گلاست کو یہ سبزی دور کرتی ہے عامتوں کی سوزشت سے دور ہو سکتی ہے میدے کی اکثر بیماریوں کے لئے مفید ہے اور پشاپ کی جرن کو افاقہ ہوتا ہے اس کے سماع سے پیچش ختم ہو جاتے ہیں اور جسم کو قوت اتا ہوتی ہے جن لوگوں کا میدہ کمزور رو انہیں چاہیے کہ اس سبزی میں اذرک اور گوشت کو شامل کر لیں اس طرح کھانے سے میدے کو کسی قسم کا نقصان نہیں ہوگا بھنڈی توری ایک پودے کا پھل ہے جسے بصورت سبزی پکا کر کھایا جاتا ہے یہ سبزی بطور دوہ زیادہ استعمال ہوتی ہے اس کا مزاد سر تر ہے آنتوں کی اکھراش میں بھنڈی بہترین گزا ہے پیچیز کے مریض اس کا استعمال کر لیں تو ان کے لئے بہتر ہوگا پشاپ کی جرن کو دور کرتی ہے اترک اور گوشت کے بغیر کمزور میدہ کے اشخاص کو بھنڈی نہیں کھانی چاہیے یہ دیل حضر ہے جی تو بیورز اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے اور کمنٹ سیکشن میں بتائیے کہ میری ویڈیوز آپ کے لئے کیسے فائدہ من ثابت ہو رہی ہیں اور سب سے بڑی بات میری ویڈیوز کو لائک کرنا بلکہ بھی مت بھولئے گا موسیقی